ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا اور دیکھو گے تو ہر موڑ پر مل جائیں گے لانسیں دھونڈ ہوگے کوئی شہر میں قاتل لمی لے گا میں اپنی ماں اور بہنوں کی صدمت میں سلام پیش کرنے آیا ہوں میں اپنا سمندر ہوگا میں ان کے ساتھ ہونے آیا ہوں میں بھی اسی دلی میں راتا ہوں کہ آج آپ کی پرشنسہ آپ کی تاریخ نصد ہندوستان میں ہو رہی ہے بلکہ آپ کے اس حوصلے اور جذبے کی تاریخ پوری دنیا میں کی جا رہی ہے آپ کے اس جذبے اور حوصلے کو سلام یوروپ اور امریکہ میں کیا جا رہا ہے جہاں یہ چھکے سے بھاگ کر جاتے ہیں اور جہاں کا یہ سفر کرنا فضل کرتے ہیں آج وہ آپ کی حکمت میں سلام پیش کر کے ان کو تماشا مار رہے ہیں آج ہمارے ملک کی جو عزت تھی جو گریبہ تھی وہ انہوں نے دعو پر لگا دیا ہے یہ سالہ قانون کسی بھی صورت میں جس کے ہمراہ مرکن کرتے ہیں نہ یہاں کی عوام سے مرکن کرتی ہے یہ بتا نہیں کس پرشکمانی میں ہے یہ سمجھتے ہیں ایک سوپی تو چالیس کروڑ کی عوام کے ساتھ ہے مجھے یہ آگرہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو ان کے سمجھتے ہیں سارے لوگ اس سالے قانون کے اخلاف ہیں اس کا ہندوستان کی ایک بڑی عبادی جو اس سے متاخی ہونے والی ہے تک ہندوستان نہیں ہے یہ فکرہ علمہ ہے یہ غور کرنے کی بات ہے یہ لوگ لوگوں کو قناہ کر رہے ہیں یہ قانون دینے والا ہے میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ یہ قانون لینے والا نہیں ہے یہ قانون دینے والا ہے اگر تمہیں اتنا فخر ہے اس قانون پر تو ہمارے موٹ سے تم حکومت میں آئے تم نے حکومت مڈائی آپ پوری ٹیبلت اختفاہ دیجئے پھر اس قانون کے بارے میں بات کی جائے گی آپ سارے اختفاہ دیں پھر اس قانون کے بارے میں بات کی جائے گی یہاں یہ جنگ سباہ جو لگا ہوا ہے یہاں جو قانون کے خلاف پھر بات ہو رہی ہے ہمارے ماں اور بہنوں نے اپنے رات کی نن حرام تکتی ہے دن کا چین اور سکون حرام تکتا ہے یہ اپنے سمیدھان کی اپنے آئین کی حواجت کے لیے کی ہے یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اس چیخ کر کے بات کروں میرا مزاج میرا مزاج اس سمیدھان کے مطابق ہے میں سنجیتی سے کچھ جو پر بچاتا ہوں لیکن اپنے لوگوں کو ادھر رات کی باتیں کرنے ہوئے دیکھ کر کے مجھے خیال آیا میرے جو شاکرہ مجھے جذب آیا کہ مجھے بھی اپنی بات سمیدھان کے تحق کرنی چاہیے یہ سمیدھان کے خلاف تھا ہم پر تابعیان موجود ہیں سینئر وقی نے وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ سمیدھان کے خلاف ہے اور یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ بڑی آبادی جو عالی واجیوں کی ہے قریبوں اور مطوروں کی ہے یہ ان لوگوں کی جنگ ہے جو سارے لوگ پورے اندستان کی اوپے ملکر لڑ رہی ہے اور آج اس دھرنے تو آج اس دھرنے تو موڈل برایا گیا شاہین بات کو کیونکہ یہ دھرنہ شاہین بات کی ماؤں اور بہنوں کی کوک سے پیدا ہوا ہے اس کو ہمیں فخر ہے کہ ان کی کوک نے اس عیتہ ہمیں آمدولن دیا ہمیں ایک آواز دی ہمیں ایک راستہ دیتایا کہ آج پوری دنیا میں ان کی ماؤں ہماری ماؤں شاہین بات کی ماؤں اور بہنوں کے راستے پر پوری دنیا چل رہی ہے اور اس کی حمایت کر رہی ہے پھر بھی انہیں بات نہیں سمجھ میں آتی اب اس کے باوجود بھی بات نہیں سمجھ میں آتی تو ہمیں سوچ رہا ہوگا جگہ کیا جائے آج کی حکومت بغیر کسی کے نام لیے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جھوٹ پر جھوٹ اس کے بعد بھی جھوٹ آخر بھائی کتنا جھوٹ بولو گے آج ہی میں نے اسٹیٹ بینک سے کیجئے آخر یہ انمانی کر رہے ہیں کیا میں انڈین بینک میں میں نے یہاں کر کے اسٹیٹمنٹ نکالا ایک سکنڈ اور وہاں بھی اس چیز کا ذکر ہے اس اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھئے کہ پیسہ نکالتے ہو یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کا سمرتن کیجئے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس کا سمرتن کیوں کیا جائے میں تیسری بات اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہندوستان بنگلہ تیش پاکستان اور افغانستان ہی کے ہمارے بھائی متاثر ہیں باقی لوگ جو رہتے ہیں وہ کیوں نہیں متاثر ہیں میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری ہندوستان کے یا ان دیشوں کے سے بے طفقہ کے لوگوں سے محبت کیوں ہے آپ کی ہم سے نفرت کیوں ہے اس نفرت کی بات کو بھی بتائی جائے اور یہ بتائے جائے کہ کس بنیاد پر نفرت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پیچھے نہیں کہیں گے بھائی آپ پیچھے مت ہٹ یہ پیچھے بہت باری کھائی ہے گر جائیں گے وہ آپ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا آپ نے آپ اپنے وجود کو بچانے کے لیے پیچھے نہیں رچنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو آگے نہیں کیا تھا آپ خود آگے ہوئے تھا آپ کو خود پیچھے ہٹنا ہوگا میں نے آپ کو نہ مشورہ دیا تھا نہ ہمارے مشورہ سے یہ قانون لائے ہم یہ بھی نہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیے آپ مت آئیے جس اے سی کے ڈرائنگ ہوم میں بیٹھ کے آپ نے یہ قانون ایک سو دیس کرول ہندوستانیوں کے خلاق پاس کیا ہے وہاں بیٹھ کر کے پاس کیجئے اور قانون بنائیے کہ اب یہ قانون کبھی نہیں آئے گا ہم خاموش ہیں ہم خاموشی سے اپنے گھر چلے جائیں گے ہم اور کوئی مطالبہ ہمارا آپ سے نہیں ہیں آپ پھر وعلال کر دیجئے دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ پہکار ہیں ہمیں ہم اڑھے لکھے مجھے کون دھوکہ دے گا بھائی صاحب آخری بات جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری ماں اور بہنوں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میرا پرزور سلام آپ کو ہمایت شاہین باقی ماں اور بہنوں سے کی کھوک سے جنمہ یہ اندولن یہ سمرتن جو پورے دیش میں چلنا آئی ہے اس وقت تک واپس نہیں ہوگا جب تک یہ ناک کی جنگ یہ جو انا کی لڑائی ہے یہ انا کی لڑائی نہیں ہے یہ وصول کی لڑائی ہے ان بےہودوں کو سوچ لنا چاہیے یہ انا کی نہیں ہے انا میں ناک کر جائے گی سنگو گے کیسے دیکھو گے کیسے سمجھو گے کیسے آج اس دیش میں اندھے بہرے کنگے لوگوں کی حکومت ہے مجھے اندھے بہرے لوگ نہیں چاہیے بولنے والے سمجھنے والے چاہیے اور اصول کی جنگ ہے اس اصول کی جنگ میں اصول کے حساب کی آنا چاہیے ہمارے وجود کی جنگ ہے صاحب ہم اپنے وجود کے لڑائی لڑ رہے ہیں تمام ہندو 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 پورے دیش کی موجود ہیں اس سمجھ میں میں ان سب کا سلام پیش کرتا ہوں اللہ حافظ بہر شکریہ ہندوستان کی ایک کروہ ایک سو تیس کروڑ آبادی کو میرا سلام اللہ شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے بیچ میں آج سری ارون گوھڑ جی کی دین اسمیدہ تھیگر گروپ سے بہت سارے ساتھی ہمارے بیچ آئے ہیں آپ ان کا جوردار تالیوں سے سواگت کریں آگے جا رو ابھی شاید دو منٹ سر کو لگ رہا ہے سپیچ میں وفا آباس نکوی وفا آباس نکوی جائے اور ہمیں بات نکوی لیے بھائی دیکھئے اچھا بننے کے